نیوز اسٹیٹ کے خبر کا ایک بار پھر اثر ہوا ہے جو یہاں دراصل جبلپور نگر نگم نے پارک میں مارننگ واک پر آنے والی لوگوں سے شلک لینے کا فیصلہ کیا تھا نگر نگم کے فیصلے سے عام لوگوں میں خاصا گصہ تھا اور لوگ نگر نگم کے اس فیصلے کا جم کر ویروت بھی کر رہے تھے لوگ نگر نگم کے اس فیصلے کو تکلقی فرمان قرار دے رہے تھے نیوز اسٹیٹ نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا ماملے پر بیواد برتا دیکھ اب نگر نگم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری ہمارے سموارد درگیش ساہو دے رہے ہیں نیوز اسٹیٹ کی خبر کا ایک بار پھر بڑا اثر ہوا ہے جبلپور کے بھورتال گارڈن سمیت تمام گارڈنوں پر مارننگ واک کرنے والے لوگوں پر جو شلک لگایا گیا تھا نگر نگم نے وہ شلک واپس لے لیا ہے اور اس کے تحت اب جو بورڈ یہاں پر لگایا گیا تھا اس میں وہ جو پوائنٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مارننگ واک کرنے والے لوگ ہیں انہیں تین سو روپے ہر مہاں دینے ہوگے اس آدیش کو یہاں پر مٹا دیا گیا ہے کل دیر رات ہی نگر نگم پرشاسن نے آدیش جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھورتال گارڈن سمیت شہر کے جتنے بھی گارڈن ہیں جہاں پر یہ شلک لگایا تھا کہ مارننگ واک کرنے والوں کو تین سو روپے ہر مہینے دینے ہوگے وہ اب واپس لے لیا ہے لیکن باقی جو پرادھان ہیں اسے یتھا وات رکھا ہے یعنی کہ اگر آپ شوٹنگ کرنے آتے ہیں پری ویڈنگ شوٹ کرنے آتے ہیں تو اس کے لیے بقاعدہ آپ کو دو ہزار روپے کی راشی دینی ہوگی یا فلم شوٹنگ کرنے آتے ہیں تو آپ کو راشی دینی ہوگی لیکن بڑی رہات یہ ہے کہ جو مارننگ واک کرنے والے تھے جنہیں ایک بڑا جھٹکہ لگا تھا جب پرشاسن نے آدیش جاری کر دیا تھا نگر نگم نے کہ تین سو روپے انہیں ہر ماہ دینے ہوں گے کیونکہ بڑی سنکھیام ہیں نہ کیبل بھورتال گارڈن بلکہ شہر کی جتنے بھی گارڈنز ہیں وہاں پر صبح کے وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارننگ واک کرنے آتے تھے اب ایسے میں جب تین سو روپے لگا دیا تو صبح بات ہے آکروش بڑھا لوگوں میں لوگوں نے اپنی ناراضگی نگر نگم پرشاسن سے بھی ظاہر کی کچھ لوگ ہیں یہاں پر جس طریقے سے آدیش لگایا گیا تھا کہیں نہ کہیں لوگوں نے ورود کیا اور اب آدیش واپس لے لیا ہے کتنی بڑی رہات ہے بہت خوشی ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے اور اس میں جنتہ کا منول بڑھے گا کم سے کم اس چیز کا وہ تو نکل گیا جائیں یا نہ جائیں واکنگ میں اب دل کھول کے آدمی جائے گا بھومے گا دل کھول کے اور یہی چاہت ہے لوگوں کی امید تھی کہ یہ سلک نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ویسے ہم بہت سارے ٹیکس دیتے ہیں تو پھر اوپر سے اپنی ٹیکس کیوں لے رہا ہے جو ٹیکس لیا جا رہا تھا تو وہ غلط تھا اب ٹیکس کو ماپ کر دیا ہے تو اب لوگوں کو خوشیاں جہار ہوئی ہیں اب لوگ بلہیاں آرام سے جائیں گے اور سہر کریں گے اور اچھا ہوا کہ یہ ٹیکس ماپ ہو گیا بلکل اور یہی بات ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پر خوش نظار آ رہے ہیں کیونکہ کئی نہ کیبل عام ناغرکوں بلکہ کئی راجنیتک سنگھٹرنوں میں نے بھی اس بات کا ورود کیا تھا کہ نگر نگم کو اس طرح کا ٹیکس نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک طریقے سے تغلقی فرمان ہے اور اس تغلقی فرمان کا جبلپور شہر کی جنتہ نے ورود کیا ہم نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اور اس کے بعد نگر نگم پرشاسن کو اپنا آدیش واپس لینا پڑا ویڈی جلیس دیوی نشک مرکسان درگیش کمان نیوزی ٹیٹ جبلپور